السلام علیکم بیٹا بچوں کیا حال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے یہ کوئی ایشو ہے اب بیٹا مجھے بتا دیں اگر کوئی ایشو وغیرہ نہیں ہے تو پھر ہم پڑھنا سٹارٹ کریں شابہ جلدی جلدی بتائیں بیٹا میں بیٹا ٹھیک ہوں آپ سب کی دعائیں چاہی ہیں آپ بیٹا ہی مات کریں پڑھتے رہیں چلیں بیٹا آج ہم ایک شارٹ پیسٹن پرائیویسی ایشو کریں گے پیج نائنٹی ٹو وٹ پرائیویسی ایشو وچ پوائنٹس شوٹ بی کنسیڈرڈ ٹو انشور پرائیویسی آف ان انڈیوییوال تو یہ آپ جلدی سے چپٹر نمبر سکس کا یہ پیج کھولیں یہ شارٹ کوئسٹن پڑھنا ہے بیٹا یہاں پہ میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا پرائیویسی اور پائیویسی ان میں ڈیفرنس ہے پائیویسی بولتے ہیں پرائیویسی جو ہوگی وہ آپ اور میں سمیت سب کی پرائیویسی ہوتی ہے پرائیویسی یہ ہوتی ہے کہ میرا جو ڈیٹا ہے نا اس کو صرف میں سین کر سکوں میں یوز کر سکوں اگر میرے علاوہ کوئی اور سین کرتا ہے یا میرا ڈیٹا یوز کرتا ہے تو وہ ہماری پرائیویسی کو ڈیمیج کر رہا ہے سمجھا رہے نا یہ دو ڈیفرنس ہیں پرائیویسی اور پائیویسی میں پرائیویسی آج میں آپ کو پڑھاؤں گا پائیویسی جو ہے پائیویسی جو ہے پائیویسی آر دا پائیویٹڈ سافٹی آر اب جو پرائیویسی ہے میرا بیٹا پرائیویسی میلز دیٹ ان انڈوییویل ہیز رائٹ ٹو سی دا ڈیٹا کولیکٹڈ اباؤوڈ ہم وہ کہہ رہا ہے کہ ایک انفرادی بندے کو اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے کہ اس کے متعلق جو ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا وہ صرف دیکھ سکے اب میرے متعلق یا میرا ڈیٹا ہے تو مجھ کو انڈویجولی یہ رائٹس ہیں میرے پاس کہ میں اس کو سین کر سکتا ہوں موڈیفائی کر سکتا ہوں انسارٹ کر سکتا ہوں چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا ڈیلیٹ وغیرہ کوئی اور اگر دیکھتا ہے تو اس سے ہماری جو پرائیویسی ہے وہ کیا ہوگی ڈیمیج ہوگی پرائیویسی ہماری کیا ہوگی ڈیمیج ہوگی یہ ہم نے پڑھنا تھا اب آپ نیکسٹ پیج پہ آجائیں میرا بیٹا پیج 194 بریفلی ڈسکس کاپی رائٹ ایکٹ بریفلی ڈسکس کاپی رائٹ ایکٹ جلدی جلدی میرا بیٹا بیٹا مل گیا بریفلی ڈسکس کاپی رائٹ ایکٹ چلیں بیٹا اب جو ہم پڑھیں گے کاپی رائٹ ایکٹ اور جو کاپی رائٹ ایکٹ ہے یہ شارٹ کوئیسی ہم ہے کاپی رائٹ ایکٹ کے بارے میں ہم یہ ڈیٹیل پڑھیں گے اور پھر اسے آگے کاپی رائٹ ایکٹ نائنٹی سیونٹی سکس وہ کاپی رائٹ ایکٹ جو نائنٹی پالہ ہے گوونز کا مطلب ہے کنٹرول کرنا منیج کرنا کہہ رہا کہ جو کاپی رائٹ ایکٹ نائنٹی سیونٹی سکس ہے یہ کمپیوٹر کی پائی ریسی کو کنٹرول کرتے ہیں اب پائی ریسی کیا ہے اللیگل کاپی رائٹ سمجھا رہے ہیں کوئی کاپی نہ بنا لے یہ اب ایک چیز آپ نے بنائی پیج میرا بیٹا وان نائنٹی فور جو میرے پاس بک ہے وان نائنٹی فور جلدی جلدی میرا بیٹا شاباز بتائیں مل گیا آپ کو شاباز بیٹا بتائیں مل گیا یو بوک پیج نمبر 203 اوکے بیٹا تھینکس اب بیٹا ایک چیز ہے نا ہمارے پاس اس جیسے اگر کوئی اور بناتا ہے میں بتاتا ہوں میرا بیٹا پائی ریسی کی ڈیفینیشن میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں پائی ریسی مینز دیت انڈوییوال ہیز رائٹ تو سی دا ڈیٹا دیت کولیکٹ اباوٹ ہم دیت کولیکٹ اباوٹ ہم وہ کہہ کہ پرائی ویسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو ایک انفرادی بندے کو یہ پرمیشان ہونی چاہیے یہ رائٹس ہونی چاہیے اس کے پاس کہ وہ اس ڈیٹے کو دیکھ سکے اب یہاں سے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جسٹ سین کرے گا یہاں سے دیکھنے کا مطلب میرا بیٹا یہ ہے کہ اگر نیو ڈیٹا انسارٹ کرنا ہے وہ کرے ڈیلیٹ کرنا ہے موڈیفائی کرنا ہے جو کچھ بھی کرنے وہ اکیلا بندہ کر سکے جس کے مطالق وہ ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا ہے اگر کوئی اور دیکھے گا پھر وہ پرائی ویسی نہیں رہے گی کاپی رائٹ ایکٹ نائنٹی سیونٹی سکس جناب حکومت پاکستان نے یہ دیا اور یہ آپ کے سافٹیار پائی ریسی کو کنٹرول کرتا ہے منیج کرتا ہے اب سافٹیار کی پرائی ویسی یا پرائی ریسی جو ہے پرائی ویسی یا پرائی ریسی دونوں اس کو ڈیمیج جو کرے گا یہ ایک پنیشیبل کرائیم ہے اس پہ سم پنیلٹیز بھی لگتی ہیں مطلب کہ آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا اور کچھ پنیشمنٹ بھی ہے سزا بھی ہے کہ آپ کو قید بغیرہ یا اس طرح سے وہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے شارٹ پیسن میرا بیٹا کاپی رائٹ ایکٹ نائنٹی سیونٹی سکس is the principle that law governs the سافٹیار پائی ریسی سم امنیڈمنٹ were made in this ایکٹ in نائنٹی تی تری انیس سو چیہتر میں میرا بیٹا نائنٹی سیونٹی سکس میں یہ ایکٹ آیا تھا اور یہ مجودہ جو سافٹیار کی پائی ریسی ہے یا پرائی ویسی ہے اس کو کنٹرول کرتا تھا منیج کرتا تھا کچھ اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی نائنٹی ایٹی تھری میں اسی ایکٹ وہ جو ایکٹ نائنٹی سیونٹی سکس میں آیا تھا اس میں کچھ میرا بیٹا تبدیلیاں چینجنگز کی گئی تھی نائنٹی سی ایٹی تھری میں اب وہی کوئے کہ اب ناو آڈیز پنیشیبال کرائیمز اور سم پینلٹیز وغیرہ آپ کے لگیں گے گرے سافٹیار پائی ریسی از ناو آ پنیشیبال کرائیم دا پنیشمنٹ میں انوالو ہیو جی امونٹ آف پینلٹیز پنیشیبال کرائیمز ہے اور اس میں آپ کو جو پنیشمنٹ جو سزا ملتی ہے وہ بہت ساری مقدار میں جرمانہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہم نے پڑھنا تھا یہاں تھا یہ ہمارا سافٹیار اے سوری کاپی رائٹ ایکٹ کلیار ہو گیا یہاں تھا کلیار ہے یا کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے بولیں بیٹا بولیں پوچھ سکتے ہیں پھر ہم آگے چلیں چلیں بیٹا آپ لوگ جو بچوں نے جی بیٹا آتا ہے بالکل آتا ہے سیبر کریم ایکٹ بھی آتا ہے اور سیبر کریم ایکٹ کے لیے ایک الاغ ایکٹ بھی موجود ہے سمجھ آ رہی ہے سیبر کریم جو ہیں بیسکلی وہ بھی آپ کی پرائیویسی کو ہی ڈیمیج کیے جاتے ہیں سمجھ آ رہی ہے یہ ہیکر وغیرہ جو ہیں یہ جو کاروائی ہیں جو ایکٹ کرتے ہیں یہ سیبر کریم میں ہی آتے ہیں بیٹا جن بچوں نے میک آن کیا ہے وہ اپنے میک میرا بیٹا بان کر لیں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے ڈسٹارب نہ ہو نیکسٹ میرا بیٹا جو سوال ہے لیسٹ سم ریزان آف ڈیٹا لاؤس اب میں رہو نہ آنگے یہ بھی لانگ پیسچن ہے اور یہ دو دفعہ اپرز میں آ چکا ہے لیسٹ سم ریزان آف ڈیٹا لاؤس اب اس کا جو پہلا ہے میرا بیٹا سپوٹ ایج ہے سپوٹ ایج کیا ہے ڈیمیج ڈیٹا ڈیمیجنگ ڈیٹا ڈیلی بیٹلی ڈیلی بیٹلی ڈیلی بیٹلی سوچ سمجھگار ڈیلی بیٹلی ڈیلی بیٹلی ڈیلی بیٹلی ڈیلی بیٹلی ڈیلی بیٹلی ڈیلی بیٹلی کوئی آدمی آپ کا ڈیٹا جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر ڈیلیٹ کرتا ہے اس کو بولیں گے اب اسی چپٹر میں آپ پہلے پڑ چکے ہو ٹھیک ہے نا کہ ڈیٹا دو طرح سے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے ایک انٹینشنلی ایک انٹینشنلی انٹینشنلی میرا بیٹا اس بندے سے بھی آپ سے بھی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو سکتا ہے اور آپ کے اس یوزر سے بھی جو آتھورائز یوزر ہوگا وہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوگا انسیڈنٹلی اس سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ تو ہوگا انٹینشنلی بغیر ارادے سے دوسرا ہوگا انٹینشنلی اب انٹینشنلی ڈیٹا دو وے سے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے ایک تو آپ کی آرگنائزیشن میں کام کرنے والا انگری امپلائی جو آپ سے نراض ہوگا وہ آپ کو لاؤس پہچانے کے لیے آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتا ہے دوسرا اناثورائز یا حیکر وہ بھی آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتا ہے اب یہاں سمائی بوجھ کر ہے تو یہ کانشینسلی ہوگا انٹینشنلی ٹھیک ہے نا تو کانشینسلی جو بندہ آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرے گا وہ کہلے گا سپورٹیج اینی پرسن میڈ ڈیلیبریٹلی ڈیمیج آر ڈیلیٹ دا ڈیٹا کمپیوٹر کو کہہ رہا کہ کوئی بھی بندہ جو جان پوجھ کے آپ کے کمپیوٹر میں جو ڈیٹا ڈیلیٹ کرے گا وہ کہلے گا دوسرا مشین فیلیر کمپیوٹر میں بھی لاشٹ فیلیر آر دا ہارڈ ویر اب میرا بیٹا کمپیوٹر میں آپ کے پاس ڈیٹا سٹور ہے اور آپ کے ہارڈ ویر ہی خراب ہوگی ہارڈ ڈیسک خراب ہوگی اب اس کے اندر جو میرا بیٹا ڈیٹا موجود ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے وہ ڈیٹا آپ کا لاؤسٹ ہو جائے گا نیکسٹ میرا بیٹا صافتیار ایرار کہ صافتیار میں ایرار ہوگی دیٹا کن آلسو بی لاؤسٹ دیو تو دا سم ٹیکنیکل ڈیفیکٹ اور دا فیلیر آف دا سم صافتیار رننگ ہوندہ کمپیوٹر اگر صافتیار جو کمپیوٹر پر رن ہو رہے ہیں جو آپ نے انسٹال کی ہو ایکزیکیوٹ کریں جن کے اوپر آپ کام کریں اگر وہ بھی فیل ہو جائے تب بھی آپ کا ڈیٹا ڈیٹ ہو جائے گا نیکسٹ ہے ہیومن ایرار ان ایکسپیرینس پرسن کن ڈیٹا انسیڈنٹلی ہیومن ایرار وہی انکانشینسلی کہ جان بوجھ کے جو ڈیٹا ہے اگ ایکسپیرینس بندہ جائے آپ کو جس کو پتا بھی نہ ہو کمپیوٹر کے یوز کرنے کا یا پراپر کا یا کوئی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ یہ ڈیٹا کتنا امپورٹن ہے اس سے انسیڈنٹلی ڈیٹا ڈیٹ ہو جائے یہ ہو گیا اور سب سے لاسٹ میں میرا بیٹا پاور فیلیر sudden breakdown of the power failure is the power may result in the data loss پاور فیلیر کی وجہ سے بھی سپارکنگ وغیرہ ہو جاتی ہیں یا آپ کے کمپیوٹر وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں ہارڈ ڈسک وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں different reasons ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا لاؤسٹ ہو سکتا ہے یہ تھا میرا بیٹا لانگ question next ہم پڑھیں گے شارڈ question password والا یہاں تک بیٹا کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو میرا بیٹا بتائیں جلدی کریں بتائیں بیٹا بتائیں شاباش clear ہے بولیں کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو بیٹا جلدی کریں جلدی میرا بیٹا جو نہیں پڑھنا وہ میں سکپ کر آ رہا ہوں جو پڑھنا ہے وہ میں پڑھا رہا ہوں اب پاس وارڈ پہ آ جائیں پاس وارڈ is a secret word that are used to that are used to protect the data and program stored on computer پاس وارڈ is a secret word وہ secret word that are used to protect the data and program stored in computer to یہ ہوگی پاس وارڈ کی def nation اب پاس وارڈ میں میرا بیٹا تین چیزیں ہو سکتے ہیں پاس وارڈ میں آپ جو پاس وارڈ لگانے میں استعمال کر سکتے ہو کریکٹر استعمال کر سکتے ہو دوسرا کانسٹنٹ استعمال کر سکتے ہو وان ٹو تھری اور تیسرا سپیشل سیمبلز بھی اس میں استعمال کر سکتے ہو آپ پاس وارڈ میں اور ان دونوں کا کمبینیشن بھی کریکٹر اور کانسٹنٹ اکٹھے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اب پرپز آ پاسوارڈ کیا ہے پرپز آ پاسوارڈ is to پروٹیکٹ دا ڈیٹا سٹوریڈ آن کمپیوٹر اس کے پرپز کیا ہے پرپز کیا ہے اس کے پروٹیکشن آف ڈیٹا پہلا ہو گیا پروٹیکشن آف ڈیٹا دوسرا کیا ہے کس سے پروٹیکشن ہے فرام حیکر آر آن آتھورائیز پرسان فرام حیکر آر آن آتھورائیز پرسان یہ ہے اس کا بیسیک اب اگر پاسوارڈ لگا ہوگا میرا بیٹا تو پرپز میں آپ نے لکھنا ہے آن آن آتھورائیز پرسان کان ناٹ بی اکسس ڈیٹا اینڈ پروگرام ٹھیک ہے نا ڈیو ٹو دا پاسوارڈ پاسوارڈ کی وجہ سے ایک آن آتھورائیز پرسان ہمارے کمپیوٹر پر موجود جو پروگرام ہے اور جو ڈیٹا ہے وہاں تک اکسس حاصل نہیں کر سکے گا یہاں تک کلیار ہے یہاں ہے کوئی مسئلہ بولیں بیٹا جلدی 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 بتائیں بتائیں بیٹا کوئی ایشو ہے آگے چلیں یا ریڈ کرا دوں آپ کو یہ ٹاپیک ایک سیکنڈ چلیں میں ریڈ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں بیٹا پاسوارڈ 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 میں کنسیسٹ آف نمبر الفابیٹس آر بوت پاسوارڈ سیکرڈ وارڈ ہیں جو آپ کے ڈیٹے کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں آپ پاسوارڈ کس کے لئے لگا سکتا ہے میرا بیٹا میں نے یہاں پہ لکھاتا ہے اس نے الفابیٹ لیا گا کریکٹر اے بی سی کریکٹر ہو سکتے ہیں کانسٹینٹ نمیرک ویلیوز ہو سکتے ہیں یا ان دونوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لیں اساد لکھو گے تو یہ کریکٹر اے الفابیٹس کا ہوگا اگر آپ اساد وان ٹو لکھ دو گے تو پھر یہ ان کا کمبینیشن ہو جائے گا آپ سمپل ڈیجڈ کا بھی پاسوارڈ لگا سکتے ہیں وان ٹو تری فور فائیب اس طرح سے نیکسٹ میرا بیٹا ہم آجاتے ہیں پرپس پہ پرپس پہ پاسوارڈ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر جو ڈیٹا موجود ہے وہ محفوظ ہو سکے اس کو پروٹیکٹ لگا سکے آپ میرا بیٹا موبیل پہ پاسوارڈ اس وجہ سے لگاتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو پرسنل ڈیٹا موجود ہے کوئی آپ کی بینا اجازت کے اس کو یوز نہ کر سکے آپ اس وجہ سے پاسوارڈ لگاتے ہو کہ آپ کا جو ڈیٹا موجود ہے اس تک کوئی اناثورائز پرسن اکسیس حاصل نہ کر سکے اب اگر پاسوارڈ نہیں لگا ہوگے جس بندے کے ہاتھ موبیل لگے گا وہ آپ کے پرسنل ڈیٹا تک اکسیس حاصل کر لے گا اب پاسوارڈ اس وجہ سے لگاتے ہو کہ اناثورائز پرسن اس تک اکسیس حاصل نہ کر سکے تو بیسک جو پرپس ہوتے ہیں آپ کا موجود جو ڈیٹا ہوتے ہیں آپ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو فرام اناثورائز یوزر سے وہ کہہ رہا ہے کہ پاسوارڈ استعمال ہوتا ہے ڈیٹے کو میس یوز کرنے سے اب کوئی بند آپ کا موبیل اٹھا لے اب وہ اپنے مقاسد کے لئے استعمال کر سکتا ہے میس یوز کر سکتا ہے آپ کا ڈیٹا کا ایک اس سے دوسرا ڈیٹے کو ڈیٹ بھی نہیں کر کوئی ڈیٹ بھی کر سکتا ہے جب پاسوارڈ ہوگا تو نہ اس تک اکسیس حاصل ہوگی نہ کوئی آپ کی ڈیٹے کا میس یوز کر سکے گا اور نہ آپ کا ڈیٹا ڈیٹ کار سکے گا آگے پاسوارڈ 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 وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ سسٹم تک اکسیس حاصل کرے گا جو پاسوارڈ جانتا ہوگا زہری سی بات ہے سسٹم تک اکسیس لینے کے لئے لوگ ان کرنے کے لئے آپ کو پہلے پاسوارڈ انٹر کرنا پڑے گا اور پاسوارڈ کا پتہ اسی ہوگا جو وہ آتھورائز یوزر جو رائٹس رکھتا ہوگا نیکسٹ ہے میرا بیٹا ایکزمپل ہے ایکزمپل آپ کو پتہ ہے پاسوارڈ کی بہت ساری ہیں یہ ریٹ نہیں کراؤں گا ایکزمپلز میں آپ میرا بیٹا سیمپل پاسوارڈ لگا سکتے ہیں کریکٹر والا الفا بیٹس والا لگا سکتے ہیں بائیو میٹرک لگا سکتے ہیں بائیو میٹرک میں میرا بیٹا آپ جو ایڈوانس اب ہے فرم ہو گیا خمب ہو گیا آئید ریٹی نہ ہو گیا اور وائس ریک اگنیزیشن والے پاسوارڈ بھی آ چکے ہارڈ بیڈ والے بھی یہ اس پہ پروسس فردہ پروسس اور یہ کام کرنے کے لئے یہ ہے پاسوارڈ کی ٹائپس اب سب سے یہاں تک کسی میرے بیٹا آپ کو ایشیو ہو آپ بتائیں پھر ہم آپ سب سے لاسٹ والا ٹاپک پڑھیں گے جلدی کریں بیٹا ہاں جی بیٹا ہے کوئی ایشیو ایک سیکنڈ اب بیٹا سب سے لاسٹ پیج پہ آ جائیں ڈسکاس ڈیفرنٹ میڈیا بیک اپ والا میں آپ کو میرا بیٹا پڑھاؤں گا جو بیک اپ ہیں دو ٹائپس کے وہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے ابھی ہم یہ پڑھیں گے ڈسکاس ڈیفرنٹ میڈیا یوز فار ڈیٹا بیک اپ بیک اپ کا آپ نے پڑھا ہے ایک ایڈیشنال کا پی ہے یا اگر کوئی ڈیٹا انسی ڈینٹری ڈیلیٹ ہو جاتے تو آپ امپورٹنٹ ڈیٹا بیک اپ کے ذریعے کبار کار سکتے ہیں تو ہم نے میرا بیٹا اس میں وہ چیزیں پڑھنی ہیں کہ جو وہ میٹیریال وہ ڈیوائس جو بیک اپ میں استعمال ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کا بیک اپ کرتے ہیں اس میں میرا بیٹا سب سے پہلا جو ہے نائنٹی ایٹی سیکس میں آئی بی ایم یہ لیکھ لیں گے چیزیں بھر کیا آپ کو میں بک سے ریڈ کروں گا یہ چیزیں آپ نے لیکھ لینی ہے یہ ایمپورٹنٹ چیزیں جو آپ کی بک میں نہیں لیکھی ہوئی ٹھیک ہے نا آئی بی ایم نے ایک فلاپی ڈسک بنائی تھی جو وان پوائنٹ فور ایم بی ڈیٹا سٹور کرتی تھی میگا بائٹ سمجھا رہی ہے نا وان پوائنٹ فور فور میگا بائٹ ڈیٹا سٹور کرتی تھی یہ تھی فلاپی ڈسک اب فلاپی ڈسک کے بعد ہم پڑھیں گے سی ڈی اب جو سی ڈی ہے میرا بیٹا وہ پتہ ہے آپ کو کتنا سات سو تین ایم بی ڈیٹا سٹور کرتی ہے سی ڈی سی ڈی کتنی ڈیٹا سٹور کرتی ہے سات سو دین اب ایرر کوریکشن کے بعد اس کی جو ٹوٹل ڈیٹا سٹور کر سکتی ہے وہ کتنی ہو گئی آٹ سو سنتالیس ویڈ ایرر کوریکشن ویڈ ایرر کوریکشن سی ڈی میرا بیٹا سات سو تین ایم بی آف ڈیٹا ویڈ ایرر کوریکشن اور ایرر کوریکشن کے ساتھ پھر کتنا ڈیٹا کرے گی آٹ سو ستالیس ایم بی اور ڈی ویڈی روم کتنا ہے ڈی ویڈی ڈی ویڈی کتنا ڈیٹا سٹور کرے گی 4.7 جی بی 4.7 جی بی ڈیٹا سٹور کرے گی اچھا لے کے لیے آئیے ساری سٹوریج کپیسٹیز یہاں پہ آپ کی بوک میں جو لکھا ہوا ہے اس نے فلیش کے جو میکسیم آم ہے دو سو چھپا نا جی بھی ہے لیکن اب اس سے مور بھی ہے یہ فلیش کے لیے ہے فلاپی ڈیسٹ کھائی تھی فلاپی ڈیسٹ کتنا ڈیٹا نائنٹی اٹی سکس میں آئی بی ایم نے بنائی تھی وہ سری سے وان لینج کتنا تھا 1.4 ایم بی ڈیٹا سٹور کرتی تھی فلاپی ڈیسٹ سی ڈی کتنی کرتے ہیں سات سو تین ہے لیکن ویتھ کریکشن کتنا ہے آر سو سنتالیس ایم بی آر سو سنتالیس ایم بی ایک ڈی ویڈی کتنا ڈیٹا سٹور کرتی ہے 4.7 ڈی بی ڈیٹا سٹور کرتی ہے اور گوپ نے آپ کے یہاں پہ 256 مینچین ہے لیکن یہاں اس سے زیادہ کی آئیلے بال لیشز موجود ہیں اب میں آپ کو یہ ریڈ کرا دیتا ہوں یہ چیزیں اگر آپ نے دیس کاس ڈیفرنٹ میڈیا یوز فار ڈیٹا پیکپ لاس ٹیم جو پیپر ہوئے سے چیپٹر نمبر سکس میں جو لونگ پیسٹن ہے تھا دیس کاس ڈیفرنٹ میڈیا یوز فار ڈیٹا اب فلاپی ڈیسک آپ کو میں نے بتایا ہے اب اس کو کیوں ری موو کیا گیا مگنیٹر ٹیپ پہ کیوں کہ اس سے سی ڈی پہ کیوں گیا سب سے مین چیزیں امپورٹنٹ ہے سپیڈ اور سپیڈ کے بعد اس وجہ سے ہم نے نیو چیز کی طرف ہم نے موو کیا سب سے پہلا جو ہے میرا بیٹا فلاپی ڈیسک ہے فلاپی ڈیسک فلاپی ڈیسک جناب ہارٹ اور ڈسٹی کنڈیشن میں ڈیمیج ہو جاتی تھی آپ système سے اڈیسیزmee کے ڈیٹا سٹو ہوجاتے نیو پوہنٹ ٹیپ پہ Luke کمپریسر baptism مگestic جاندہ ساکر مگنیٹر ٹیپ مگنیٹر ٹیپ ٹیپ یہ م Rules ٹیپ کے ڈیٹی سپیڈی ٹیپ علی Maple 1000 ملین بائٹس آفدہ ڈیٹا اب بات سمجھ آئی ہم نے فلاپی ڈسک کو چھوڑ کے مگنیٹر ٹیپ پہ کیوں گئے اس کا سائز کام تھا اس کا سائز کیا تھا کام تھا یہ سمال مقدار میں ڈیٹے کو بیک اپ کرنے کے لئے استعمال ہوتی تھی سائز کے اہوان پوائنٹ فور ایم بی مگنیٹر ٹیپ کا اس کا سائز کیا ہے زیادہ ہے اور ہم اس سے زیادہ مقدار میں ڈیٹے کو بیک اپ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں وہاں اس نے آپ کو کیا پتا ہے مگنیٹر ٹیپ کا 1000 آفدہ ملین بائٹ اس کا مگنیٹر ٹیپ کا جو سب سے بڑا پرابلم آیا یہ ڈیٹے کو رینڈم لی ریکمار نہیں کراتی اب فرض کریں میرا بیٹا ہنڈرڈ ایم بیز ہے کیا ہے یوان تھاؤزنڈ ایم بی ہے ایم بیز کو چھوڑیں اب ڈیٹا جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے سیلز کی فارم میں اور ہال سیلز ایک بیٹے سٹور کرتا ہے ہال سیلز کا بناتی ہے گروپ اور وہ ہال سیلز کا ایک گروپ کہلاتا ہے بائٹ فرض کریں ہنڈریڈ بائٹ کتنے ہیں ہنڈریڈ بائٹ گروپ اور جو وان تھاؤزنڈ نمبر پہ گروپ ہے مجھے وہ چاہیے اس نے جو ڈیٹا سیو ہے تو اب اس سے پہلے میرا بیٹا نو سو نینانوے ٹریپل نائن گروپ موجود ہیں اب وان تھاؤزنڈ والے گروپ پہ پہنچنے کے لیے مجھے ان سب کو ریڈ کرنا پڑے گا ان سب کو ریڈ کرنے کے بعد میں پہنچوں گا وان تھاؤزنڈ نمبر والے گروپ پہ تو اس سے ہمارا لاٹ آف ٹائم ویسٹ ہوگا اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑا اور نیکسٹ چیز پہ موو گیا رینڈم لی وہ ہوتا ہے کہ آپ جسٹ اڈریس رینڈم لی ایسے ہوتا کہ اگر مجھے وان تھاؤزنڈ نمبر والا گروپ چاہیے تو پریویس نو سو نینانوے گروپ کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑی یہ تھا رینڈم لی لیکن یہ رینڈم لی اکسس نہیں دیتا اس سے پریویس سارے جو گروپ ہیں ان کو ریڈ کرنا پڑتا ہے نیکسٹ میرا بیٹا سی ڈی اب سی ڈی کی میں نے آپ کو بتایا سی ڈی اس آلسو ان امپورٹن ان کامنلی یوز میڈیا فار دا بیک اپ دیس میڈیا ایس میڈیا ایس ریلیابل ایڈ چیپ ایک تو سستہ اور ریلیابل ایڈا 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 ایڈی کین بی ریٹن اگین کچھ سی ڈی ایسی ایسی بار بار آپ ڈی سٹور کر سکتے ہو نیکسٹ یوی ایس بی فلایس یوی ایس بی فلایس ڈرائیوز میموری سٹوری دیوائیس دیوائیس ایس کنیکت تو دا یوی ایس بی پورٹ ان دا بھی کپی کرتے اور سسٹم سے دیتا یوی ایس بی میں بھی کپی کرتے ہیں یہاں بھی اس کی جو میکسیمم سٹوریج ہے وہ دو سو چھپانجے بی بڈی لیکن آپ بھی اس سے زیادہ کے سائز آمی لی پالا مجود رہے ہیں یہاں تاک میرا بیٹا کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم نے آج تاک بیٹا کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو محمد عرشانی محمد عرشانی محمد 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 عرشانی محمد میرا بیٹا میکنیٹک ٹیپ جو ہے نا یہ ریلائیبل ہے فلاپی ڈسک سے اور یہ فلاپی ڈسک سے زیادہ مقدار میں ڈیٹے کو بیک اپ کر نے کی استعمال ہوتی تھی اب بینک نیٹڈ ٹیپ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا ہم سٹور کرتے تھے جتنا بھی ڈیٹا ہم جتنا بھی ڈیٹا ہم اس میں بیک اپ کے ذریعے ریٹرائیو کرتے تھے یا اس میں جو سٹور ہوتا تھا ڈیٹا وہ ہم رنڈم لی ایکسس نہیں کر سکتے اب میرے پیٹا بات یہ سنے کہ ہمارے پاس چھ گروپس ہیں چھ بائٹ ہیں اب ہم کو چھٹے نمبر والا چاہیے اب چھٹے نمبر والا بائٹ میں جو گروپ میں ڈیٹا موجود ہے اس سے پہلے پانچ اب چھٹے نمبر پہ پہنچنے کے لیے ہم اس سے پہلے جو پانچ ہیں ان سب کو ریڈ کریں گے پھر چھٹے پہ پہنچیں گے اور پھر چھٹے سے ڈیٹا لیں گے اب ہم نے تو پانچ کو فضول میں ریڈ کیا ہمیں تو ڈیٹا چھٹے کا چاہیے تھا تو ہمارا بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا کیا ہوا لاؤسٹ ہوا اس لیے یہ رنڈم لی ایکسس نہیں دیتا رنڈم لی ڈیٹا ریٹرائیو نہیں کراتا رنڈم لی ریٹرائیو نہیں کراتا اس سے بہت زیادہ ٹائم ہمارا چھٹے کا ویسٹ ہوتا تھا تب ہم نے نیکسٹ بیکا میڈیا پہ موو کیا اگر رنڈم لی حاصل ہوتا تو پھر چھٹا نمبر والے ہم چھٹے کا آڈریس دیتے اور پریویس پانچ کو ریڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی چھٹا مل جاتا اس سے ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا یہ چیز ہیں لیکن یہ رنڈم لی ایکسس نہیں دیتا میرا بیٹا یہ جو بچے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپر دے گئے تھے میرا بیٹا اس چیز کا نا آپ ساڑھ زبیر صاحب کو کال کر کے پوچھا کریں جب آپ پیپر دیتے ہیں ان کو اور وہ ہمیں دیتے ہیں ہم چیک موسی وقت مارک کر کے دے دے دیں آپ کسی بھی وقت آ کے پیپر لے سکتے ہیں صبح صاحب کا آپ کے پاس نمبر ہے میرا بیٹا آپ ان سے کال کر لیں کال کر کے پوچھ لیا کریں کہ اپنا رول نمبر بتائیں کہ ہمارے یہ پیپر چیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے آپ ہفتے میں ایک چکر لگا لیا کریں جو پچھلے ہفتے کے پیپر ہوں گے وہ چیک ہوئے پڑے ہوں گے وہ آپ لے جاؤ گے اور نیکس آپ جمع کرا جاؤ گے اوکے میرا بیٹا اللہ حافظ موسیقی میپارے دیا موسیقی 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 موسیقی